جب موٹے دے تو کسی نے تھیلا بلایا کسی نے کچھ بلایا جس سے شرط لگی تھی اس نے آدھا گھنٹا سائیکل چلوائی ہے مجھ سے انہوں نے چیلنج پورا کرنے کے لیے اپنے وزن کو اسی کلو کم کیا جب بھی کوئی چیز یا سی کھانے کی بنی ہے یا کہیں کھانے گئے ہیں تو ہر بار ایسے ہوئے ہے یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے یار آج آج ایک بار ایسے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جاڑ اور اس وقت میں ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ مجود ہوں جنہوں نے اپنا چار مند سے وزن دو مند کار لیا ناظرین اس وزن کم کرنے کی کہانی کے پیچھے صرف ایک آٹل کی شرط ہے ایک ٹائم کا کھانا ہے جس سے انہوں نے چیلنج پورا کرنے کے لیے اپنے وزن کو اسی کلو کم کیا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سے شیئر کار دے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی بھی پرشانی کا حال ہو جائے اسلام علیکم والیکم السلام ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا ڈائٹ پلان لیا ہے اور ساتھ آپ نے جم میں کتنے ٹائم ورکاوٹ کیا ہے ڈائٹ پلان تو یہ یہی تھا کہ سوپہ اٹھنا ہے بریڈ ہے ڈراؤن بریڈ ایکس بغیرہ ہیں بلیک کافی تھی اور دن کو ڈیارہ بجے ایک اپل ہوتا تھا ساتھ کچھ فروٹ اس طرح کا اور نٹس بغیرہ یہ ساتھ بہتا تھا اس کے بعد تین بجے آنا ہے وائلڈ چکن کھانا باس چکن چسپیس وہ بھی ڈائی سو گرام اس سے زیادہ نہیں تو اس کے بعد آتا تھا چار بجے کی میل تو اس پہ یہی ایکس بغیرہ اور گرین ٹی ہوتی تھی تو رات کی میل پہ باس ایک چکن چسپیس ڈائی سو گرام وہ بھی یہ تو آپ نے طرح سمان بتا دیا جیسے ڈائیٹ آپ نے کی نہیں کہ کھانے کی ڈائیٹ شروع کر دیا بس یہ ایسی ہے کہ بارڈی کو بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک دام سے کوئی ایسی چیزیں چھوڑ دے کہ لوٹی بغیرہ یا باری کی چیزیں بغیرہ برگر شکر فاسٹ ٹھوڈ یہ سارا چیزیں چھوڑ کے تو سار بھائی آپ الکائے بھاب والے آدمی ہیں ٹھیک ہے میف لیں کھانا پینا اور آوٹنگ وغیرہ آپ کی چلتی رہتی ہے تو اس نے آپ کی ڈائیٹ کو ڈسٹرم نہیں کیا یہ بلکل ایسی بات ہے کہ جب بھی ادھر گیترنگ شہیترنگ وغیرہ یا کھانے پینے وغیرہ چیزیں ہوتی تھی تو اپنی لادہ بنواتے یا ان کی لادہ ہوتی تھی تو میری لادہ بنتی تھی تو اکثر ایسی ہوتا ہے نا جب اس طرح کوئی دوست اگر ایک بیچ میں سے الادہ ہو جائے یا الادہ کھانا شروع کر رہے ہیں اس کو دوسرے دوست پاتے ہیں یار بہت لذت آ رہی ہے بہت مزے کا پک ہے کوئی اس طرح کا صحیح نہیں ہوا آپ بہت بار ہوا ہر بار ہوا ہے ایک بار نہیں تو تقریباً ہر بار ہوا ہے جب بھی کوئی چیز ہی ایسی کھانے کی بنی ہے یا کہیں کھانے گئے ہیں تو ہر بار ایسی ہوگا ہے کہ بہت ہی مزے کی چیز ہے یار آج ایک بار ایسی 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 تانگ کرتے تھے تو بس صبر نہیں ٹوٹنے دیا صبر نہیں ٹوٹنے دیا اور ایک باہتہ ساتھ نمان نمان نام ہے اس کا تو اس نے موٹیویشن ہی ایسی کی ہے کہ میں کچھ پتا ہی نہیں سکتا کہ چلے آپ تو خود کو بھی اچھا فیل کرتے ہوں گے کیونکہ خوبصورت دیکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے یہ بتا ہے کہ جم میں آپ کننا ٹائم گزارتے تھے پہلے دنوں میں اور آپ کننا گزارتے ہیں پہلے دنوں میں بھی میں نے جب سٹارٹ کیا تو تقریباً پہنٹالیس منٹ لگائی ہے وہ بھی ایک جس سے شرط لگی تھی اس نے خالی آدھا گھنٹا سائیکل چلوائی ہے مجھ سے میں بولتا رہا ہوں اسے کہ نہیں کوئی اور گیم اس نے کہا نہیں یہ ہی چلانی ہے اس کا پورا مائنڈ تھا کہ یہ باغ جائے شرط بھی ایسی کچھ نہیں تھی ویسے یہ دل کو لگا لاکھ بھی تو بولا کہ یعنی کہ وہ آپ نے چیلنگ لے لیا عزت پہ بات آگی تو باس کا دیا تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو فول لور ہے اور فیٹ سے بھی تانگ ہے اس کے لیے کوئی آسان راستہ ہے جیسے کہ یہ تو آپ نے وہ چیزیں بتا دی جس میں نمک بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے مسالہ بھی چھوڑ دینا ہے یہ تو بہت مشکل کام مجھے میرے ٹرینر نے بولا تھا کہ اگر آپ نے دو ہفتے ڈائٹ کار لی تو ساری زندگی آپ اس ڈائٹ سے چھوڑیں گے نہیں آپ یہ ڈائٹ نہ تو ایسی بات ہے کہ ہاں چینج کی ہے ڈائٹ تو چھوڑی نہیں ہے ڈائٹ کے مطابق ہی میل لیتے ہوں ابھی بھی اور آگے بھی ابھی تو رمضان ہے تو اس میں پکوڑے سموسے نگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فرائی ہوئی ان میں کیا کرتے ہیں ساری میں وائلڈ آگے ہوتے ہیں تقریباً چھوڑ پانچ چھے جتنے بھی دل کرے نا تو لے لیتا ہوں تو رمضان ہے اس لئے کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کرتا تو زردیاں وغیرہ نکال گئے ہالی وائٹس تو اور ساتھ اوٹس ہوتے ہیں اس کے بعد فریش جوس اپل بریش جوس ہوتے ہیں تو جو افتاری ہے ساری میں تو جتنا مسلا نہیں ہے روٹی کھا کے بندر آگے ہیں میں مکس فروٹ ہوتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں نا کھوڑے وغیرہ ناسموسے نا کچھ یعنی یہ آپ کی پکی توب ہے یہ پکی توب ہے اور دوسری بھائی ہے جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں ڈائیٹ یہ تو بڑی ایکسپینسیو ڈائیٹ ہے غریب آدمی میرے جیسا تو نہیں کار سکے گا کوئی آسان چیز نہیں ہے جس میں سستی بھی ہو اس کا بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ الخامدللہ شکر اللہ پر آقا جب ٹرینر نے بولا ہے ایسے کرنا تو ایسی کر رہا ہوں ابھی تک میرے علم کے مطابقے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں داس آزار قدم چل لیں تو آپ کو کچھ بیماریاں نہیں ہوتی اور فیٹ کے بھی آپ شکار نہیں ہوتے کیا یہ بات ٹھیک ہے اب میں نے تقریباً چلتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہوں کہ فیٹ جب زیاری بات ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے ہے پیزے وغیرہ کھانے ہیں باہر کیکڑائیاں وغیرہ کھانے ہیں تو اس سے فیٹ تو فیٹ تو چڑھ نہیں ہے زیاری بات ہے ہر بندے کا اپنے جنز ہوتے ہیں تو ایک کسی کے نہیں ہوتے کہ وہ اس پہ فیٹ چڑھ ہے کسی پہ بلکل ٹھیک ہوگا یہ آپ کا بات ایک جسم بادی ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہوگی مجھے یہ بتائیں بھائی کہ جب آپ موٹے تھے ٹھیک ہے تو کوئی دوستوں میں ایسا تھا کوئی آپ کو موٹا بلاتا یا کوئی تھیلا بلاتا کوئی اس طرح کی چیز بلکل کسی نے کچھ بلایا کسی نے پانڈا بلایا بھائی کبھی مائن نہیں کیا تو جیسے جیسے آپ کا داور ہیں تو ایسے تو بلانے سے ڈرتے ہی ہوگا ڈرتے تو ہیں الحمدللہ پھر بھی بلاتے تھے پھر بھی بلاتے تھے کیا کر رہے ہیں بھائی اور کوئی نہیں بلاتا یا اپنا فرینڈ سرکل تھا جو سارا وہ ہی لیکن آپ تو نہیں کوئی نہیں کہتا پہ کہتے تھے پہلے بھی کوئی نہیں تھا کہ یہ کوئی سپاہ سے گزرہ یہ بھی تو اچھا نہیں نہ لگتا اگر کوئی کہے تو نہیں اس ٹائم مائنڈ نہیں کیا بس ایک شرط لگی تو اس پر ہٹل ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایک سکامت دے اور اسی طرح آپ اپنی سیر کا خیار آگ سکے ناظرین مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے اکبان پاکستان زندہ بار